چلی آج کی بات کی شروعات پردیش کی چکستہ ویوستہ کی ساتھ کرتے ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اسپتال وصولی کا اڈا بن گیا ڈوکٹری کے پیشے کو سرکاری ڈوکٹرز نے کس طریقے سے بجلس بنا دیا اور اس بیچ کے سرکاری اسپتال میں مریج کا مطلب گرہا خوچلا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں معاملہ کوٹا کے جیکلون اسپتال سے جڑا ہے یہ تصویریں ہیں کوٹا کے جیکلون اسپتال کی چاروں طرف بھی ان میں سے کئی ہے جو پرسو کے لیے آئی ہیں لیکن سرکاری اسپتال کے سرکاری ڈوکٹر بھی بین پیسے نہ پرسو کراتی ہیں اور نہ ہی دھیان دیتی ہیں کلتے روپہ مانتے ہیں؟ ایک ہزار روپے دیا ہے ایک ہزار روپے دیا ہے اگر منع کرتے ہیں پیسے دینے سے بچہ پریشان ہوتی دیتی ہے ایک ڈیلیوری ایک ہزار یہ ریٹ ہے اور اگر ریٹ ہے تو کیا سرکاری اسپتالوں میں پرسو کرانا دھندہ ہے اور ہر مریچ ڈوکٹر کی نظر میں گراہت ہے لیکن کوٹا کے اس اسپتال میں کیا دھندہ صرف ایسے ہی چلتا ہے یہ بھی سنو پریج میں بھیر کی بوتلے داروں رکھی جاتی ہے تو وہیں ٹیکہ کران کینڈر پر بھیڑ کو دیکھا تو ٹیکہ کران کینڈر کی انچارج سے جانکاری جھٹائے جانکاری ملی تو ساری حدیں پار ہوتی نظر آئے تو سنا اپنے ٹیکہ کے نام پر ہی کھولا دھندہ یہاں پر چلتا ہے تو کیا سرکاری اسپتال دھندہ ہے اور ڈوکٹر مریچوں سے منافق کمانے والے بیجنس مین ہو چلے لیکن ٹیکہ کران کینڈر کے انچارج کہتی ہے کہ جب انہوں نے منع کر دیا تو عدیقشک صاحب نے ان کو ریلیو کر دیا ظاہر ہے دھندے میں منافق کے بیچ جو آئے گا کیا وہ واقعی جائے گا کمال ہے گریبوں کی گریبی اور مہیلہ کی پیڑا کو بھی انہوں نے دھندہ بنا دیا اور سب اندھے بنے دیکھ رہی ہیں کوٹا سے نتن کے ساتھ بیورو ریپورٹ سما چار پلس تو پردیش میں جہاں ڈوکٹر وہ اس طریقے سے مریچوں کو گراہگ بنا لوٹنے میں لگے ہیں مریچ بیبس نظر آتے ہیں لیکن جہاں ڈوکٹر نہیں ہیں وہاں کے منتری خود کو اتنا بیبس سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی سرکار کے منتری دربار میں فریاد اور فریادی بنتے نظر آتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں بی جے پی مخیالے میں منتری دربار حضور ایک منتری فریادی بھی ایک منتری یعنی ماملہ گمبیر ہے یہ تصویریں ہیں بی جے پی مخیالے کی اور منتری دربار میں کسی پارٹی کے کارکرتا کی طرح ہاتھ جوڑے گوہار لگاتے یہ ہیں راجت سمنتری امرہ رام چودری راجت سمنتری کی شکایت ہے کہ ان کے علاقے پچپدرہ میں سواست سیواؤں کا پورا حال ہے اسپتال تو ہے لیکن ڈاکٹر ندارت بیسے سواست منتری مہودے کو یہ بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ ان کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے صرف تین دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب سواست منتری راجند راتھول جوتپور میں کچھ اسی سمسیہ کے خود چشم دید بن گئے یہاں آنے پر کچھ کمیاں ملی ہے اسے اس طور پر یہاں نو چکسک انپسیت ملے میں نے سب کو سولہ سیشیے میں نوٹیز لینے کے لیے کا ہے لمبے سمیہ سے جو انپسیت تھے ان سب کو میں نے اپیو کرنے کے لیے کا ہے یا آؤٹسورٹ سرویسز کے اندر ٹرالی پولر سے لے کر سبائی محصہ میں جو کمیاں تھی ان کو درس کرنے کے لیے کا ہے یا کوبالٹ مسین پرارم ہوئی بلنب ہوا سورس ہمیں ملا پر انس کو پرارم کرنے میں تھوڑا بلنب ہوئی سونوگرافی مسین کے لیے میں نے کہا ہے کہ ایک مہنے کے اندر اس کے ٹریکر لگا کے اس کو پرارم کریں بہرحال اسی طرح پر نئی شکایت آئی وہ بھی ایک منتری کی زبانی تو کاروائی تو ہونی ہی تھی کاروائی کے نردیش دیے گئے لیکن کتنا شرمناک ہے کہ ضروری سیواؤں میں آنے والی ڈاکٹروں کی ضرورت کے لیے بھی منتری جی سے گوہار لگانی پڑتی ہے آم آدمی کو تو چھوڑیے منتری دروار میں ایک منتری کو گوہار لگانی پڑتی ہے یہ حال تب ہے جب سوبے کے سواست منتری پہلے ہی اپنے دوروں میں کئی ایسی شکایتوں سے خود دوچار ہو چکے ہیں اب اسے سرکار کی کمزوری مانیں منتری جی کی ناکامی کہیں یا پھر یہی کہہ دیں کہ ان سے نہ ہو پائے گا ان سے نہ ہو پائے گا یقینان اگر منتری خود بے بس ہے تو پھر آم آدمی کی بھلا بساک کیا ہے لیکن آسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کے سرکاری ڈوکٹر نے اپنے پیشے کو دھندہ بنا لیا ہے آپ کو جالور لے کر چلتے ہیں جہاں پر مزاک مزاک میں جب اپنوں نے زندگی کو نشے کے راستے پر لاکر کھڑا کر دیا تو ڈوکٹر معصوم بچی کے درد کو سمجھتا نہ صرف نظر آئے بلکہ بچی کے زندگی کو بھی بدلنے میں لگا ہے یہ بھی دیکھ لیں ادھال سیلیٹیز معصوم کے ساتھ اس کے اپنوں نے ہی کچھ ایسا مزاک کیا کہ زندگی اور موت کے بیچ کا انتر ہی مانو ختم ہو گیا جانس کرے تو پتہ چلا کہ اس کا صرف مبلے کی دو پند چار تھا اور اس میں اس کو بلے ٹانسوجن کیے گئے ایک منٹ دو پارٹ میں تھے کیا بستپاد میں اس کا اپنے سا ایمبرومنٹ ہوا لیکن اس میں اس کا پیٹ بکھا پھولا ہوا تھا ایک سر میں اس کا کاڈیو میڈی لہی تھی دل میں بہت پھولا ہوا تھا سی ایچ ایم کی ملکنجسٹیو اٹھ پہلے کی پر ڈلنے رتی تھی اور چھٹ چھٹا پندر جاتا بیچ بیچ میں یہ کھل پتہ چلا کہ اس نے کھانا میں کھایا تب اس کی پوری لیڑی تو اس کی بڑی ماں آئی تو اس کو اس کو نائک کا دی تو کمبابوز دیا تو اس نے سومنے کے بعد میں اس نے اس کا تھوڑا چھٹ چھٹا پر کھویا اور اس نے تھوڑا کھانا پہایا آج بچی نشے کی اتنی آدھی ہو گئی کہ اس کی نشے کے بینہ آنکھے تک نہیں پھولتی لیکن صرف چار سال کے بچی نشے کے آدھی بھلا کیسے ہو گئی وہ بھی جس کے آس پاس آس پورا پریوار رہتا ہو یا پھر پریوار ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے اس سے پتہ چلا کہ اس کے ایک سال کی عمر سے اس کو کوئی کھلاتے کھلاتے ملہ کوئی موز سے اس کی نشے کی آمدر اس کو ناک میں سوڑا دیتے تھے اس کو سوڑا دیتے تھے اس سے اس کے آدھر پڑ گئی تو اب یہ چار سال کے عمر میں بچی اپنے پاس میں رہتی تھی اس کو ناکہ جو پڑیا اور یہ روٹی کھاتے اس کو اس کی طورت اچھا ہوتی تھی مجھے یہ لینے ہی ہے یعنی مزاک مزاک میں شروع ہوا نشے کا کھیل بچی کے زندگی پر بھاری پڑ گیا اور انپردہ پریوار میں ایسی کہ کوئی بھاپ نہ سکا لیکن جیسے ہی بچی اپنے پریوار کے ساتھ چھوٹے بھائی کو دکھانے اسپطال پر جو پوشن کا شکار ہے تو ڈوکٹر نے بچی کو دیکھا اور جانج کی تو پورا کھلاسہ ہوا کلال ڈوکٹر کی نگرانی میں بچی کا علاج چل رہا ہے پالیکہ کے ہاتھ میں سونگنے کے ڈبیاں ہر وقت رہتی تھی نانکے گھر جاتی تو وہ مزاک مزاک میں تماکو سنگھا دے گھر ہوتی تو چاچی مزاک مزاک میں تماکو سنگھا دے لیکن اب یہ مزاک بچی کے زندگیوں کو کھا رہا ہے امید کریں گے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا مزاک نہ کر رہا ہو اس کا دھیان لکھئے گا جانور سے بیربل کے ساتھ بیرو ریپورٹ سمہ چار پلس راجستان کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو روبرو کراتے ہیں دراصل سرکشہ ایجنسیوں نے ساتھ لوگوں کو حراست میں لیا ہے باگنیر سے ساتھ سندگیدوں کو حراست میں لیا گیا اور جاسوسی کے آروپ میں تین دا کرمچاریوں کو پکڑا گیا آئی بھی صبح سے ہی تین دا کرمچاریوں سے بوچتاچ کر رہی تھی اور پاک جاسوس گوورڈن سے پوچتاچ کے بعد کاروائیے کی گئی وہیں دو لوگوں کو اتر لائی ایئر بیس سے پکڑا گیا اور اس کے ساتھ دو کو دودہ بیری سے حراست میں لیا گیا یعنی کہ آج راجستان کے باربیر سے سات لوگوں کو حراست میں لیا گیا جن میں سے تین دا کرمیاں آئی بھی صبح سے ہی سے پوچتاچ کر رہی تھی اور یہ ساری جانکاری جو ہے وہ دو گوورڈن کے ذریعے ملیا جو کی کھیتو لائی کے اندر پٹواری کے طور پر کام کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا 28 دسمبر کو گوورڈن کو حراست میں لیا گیا تھا اسے پوچتاچ کی گئی تھی اس کے بعد جودپور سے دو کو حراست میں لیا گیا تھا اور اب جانکاری گوورڈن کے ذریعے یہ ملی کی اور جاسوس یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد تین دا کرمیوں کو حراست میں لیا گیا ہے ایکسکلوزیو تصویریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سندگ ہے اور ان کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے تین ڈا کرمی کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھا یہ وہ ڈا کرمی ہے جن کے اوپر جاسوسی کا آروپہ اور سباسی آئی بی ان سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے آج کی سب سے بڑی تصویر اور سب سے بڑی خبر راجستان کے اندر پاکستان کس طریقے سے اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ساتھ بیچھانے کے تیاری کر رہا ہے اس کی یہ تصویر ہے لیکن یہ کیا بانگی بھر ہے یا پھر پورا ریکٹ کچھ اسی انداز میں چلتا ہوا نظر آتا ہے میرے سیوگی کنیہ لال میرے ساتھ جڑ چکے ہیں کنیہ جس طریقے سے ساتھ ایک ایک کر کر پکڑے گئے اور ان میں سے گزم کی بات یہ ہے کہ تین ڈاک کرنی ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ ڈاک کے ذریعے بھی خوپیہ جانکاری ادھر سے ادھر پہنچائے جاتی تھی یا پھر پاکستان کے جو ناپاک ارادے تھی ان کو بھارت سے کیسے پورا کرائے جائے ڈاک بھی اس کا ایک ذریعہ بنا ہوا بلکل ویجنلل جو بالوترہ سے ڈاک کرتی ترمتاریوں کو عراسط میں لیا ہے ان سے پوچھتا کی جاری ہے ان کے اوپر عراسط میں لگتے ہیں کہ جو سوچنائے پاکستان بھیجنے کے آروب لگ رہے ہیں میل کے جاریے ان کو تین لوگوں کو عراسط میری جائے یہاں پر جو اے پیس کے پاس جو دو لوگ کو سندگت گھومتے ہوئے پائے گئے اجازت میں لیا اور اس کے بعد میں ان کی پوچھتا کی اوپر انہوں نے کہا دو ساتھی اور ہے چار لوگ انہیں اجازت میں لیا ہے اور تین وہاں پر لیا ہے تو کنے دن سات لوگوں کو پوچھتا کی جاری ہے پوچھتا میں ابھی تک یہ کھلاسا نہیں ہو پایا ہے کہ کس کے لئے اور کس کے لئے کام کر رہے ہیں سبیلکل گنے زوران زکر یہاں پر گووردن کا بھی آیا جو کہ کھیتولائی کے اندر پٹواری تو اور وہاں سے جانکاری کے بعد یہ کڑی سے کڑی جوڑتی نظر آئی زوران کیا گووردن سے کچھ اور جانکاری نکل پائی بلکل ابھی تک کڑی سے کڑی دینے دینے کچھتی جاری ہے کیونکہ جو گووردن میں جو کام کیا ہے اس کے تیزے ایک تیزے گرگے سارے کاملے آ رہے ہیں جو یہ بھی ایک اسی کا جو بلکل جنہوں کو حراسط میں لیا ہے یہ بھی ایک اس کی ساتھ پر تڑھی ہے اور اس کے بعد اس تین لوگوں سے پوچھتا بہت سے کچھ اور کھلا کے ہونے کے آسانکرائے ہیں جو بلکل کنے ہم آپ کو روکنا چاہوں گا تصویر اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں اس دارکھانے کی جہاں سے ان کو حراسط میں لیا کیا یہ تصویریں یہ تصویریں ایکسکلوسیو آپ اس وقت سماچار پلس کو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل وہ تصویریں جب آئی بی ڈاک کرمی جو تین پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ پوچھتاچ کر رہے تھے یہ پولیس کس طریقے سے ڈاک کرمیوں کو حراسط میں لے کر جاتی اور پھر گہنٹا کے ساتھ پوچھتاچ کی جاتی ہے سماچار پلس پر سب سے پہلے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے آئی بی نے ڈاک کرمیوں کو حراسط میں لیا گیا تھا گہنٹا سے ان کے ساتھ پوچھتاچ کی جاری پی اور یہ تمام جو سوراگ ہیں یہ گووردھن کے ذریعے ملے جو کی کھیتولائی کے اندر پٹ باری تھا اور اس کو حراسط میں آئی بی نے لیا تھا وہاں سے جانکاری ملی اور سماچار پلس پر سب سے پہلے تزمیر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولس نے خاص کر آئی بی نے اس پورے نیکورک کو دھیرے دھیرے کھولنا شروع کر دیا یعنی کہ پاکستان نے جو ناپاک نظرے بار میر کے ذریعے سرادی علاقوں کے ذریعے پورے بھارت میں دہشت پہلانے کی گڑا رکھی تھی اب ان کو ایک ایک کر کر بینکاب کرنا آئی بی نے شروع کر دیا آج ایک دن کے اندر سات سندگیدوں کو حراسط میں لیا گیا جن میں سے دو دودہ بیری سے حراسط میں لیا گیا تین داک کرمی یہاں پر حراسط میں لیا گیا اور دو کو بار میر سے حراسط میں لیا گیا تنہی جس طریقے ہم تصویر دیکھ پا رہے ہیں ظاہرہ داک کرمیوں کے ساتھ کافی گہنطہ کے ساتھ پوچھتا یہاں پر کی جارہے ہیں سمہ چار پلس سب سے پہلے ایکسکلوسیو تصویریں بھی یہاں پر دکھا رہا ہے لیکن کیا مانا جائے کیونکہ پہلے گووردھن کا پکڑا جانا پھر دو اور کا پکڑا جانا اور آج سات سندگ دہراست میں آنا بار میر ایک طریقے سے بیس کے طور پر کیا پاکستان کے لئے کام کرتا دکھائی دے رہا ہے کنیہ کے ساتھ سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا لیکن اس وقت کی بڑی خبر اور ایکسکلوسیو تظیور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے پورا ریکٹ یہاں پر چلانے کی کوشش کی جاری کہ لیکن خوپیا تنتر بے حد مستعدی کے ساتھ کام اور یہی بجے کی لگتار لگتار اس طریقے کے سندگ حراست میں لیے جارے اور ایک ایک کر کر کڑیاں کھولتی ہوئی نظر آنی ہے